جو وائلنٹ ٹینڈنسیز اس تنظیم کی ہیں جو ہم روز آئے دن اخواروں میں پڑھ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں ہلڑ بازی توڑ پھوڑ ہوسٹیج بنا لینا استادوں کو ریسنٹ ایک انسیڈنٹ ہوئے ہیں آپ اس کو ٹیکل کیسے کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ آج سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں کلیرلی ابھی تک کوئی ریزالٹ تو نہیں نکلا میں نے بالکل نکلا ہے وہ اگر آپ یونیورسٹری میں آئیں آپ پتہ نہیں پنجاب یونیورسٹری پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں میں ڈپرائیوڈ ہوں اس لحاظ سے آپ پتہ دیپرائیوڈ ہیں لیکن جو لوئرز مثال کر آپ لوئر پروفیشن ہے لوئر سے آپ پوچھیں جو یونیورسٹری میں پڑھتے رہے ہیں پچھلے تیس بھر سے ان سے پوچھیں کہ اب اور اس کے اس وقت کے محول میں بہت فرق ہے پنجاب یونیورسٹری کا صرف اب اس وقت ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ایریٹنٹ ہے اور وہ پنجاب یونیورسٹری لاو کالج ہے اور لاو کالج والوں کو میں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ سب سے ڈفکلی کالج یہ ہے کیونکہ یہاں پہ ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ نہیں ہیں فیکلٹی میں اور جتنے بھی آپ کو ٹربلز نظر آئیں گے اس میں آپ کو لاو کالج کے سٹوڈنٹس نظر آئیں گے لیکن جتنی بھی شرارت جو انیورسٹری میں ہوتی ہے جہاں بھی ہوتی ہے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا ایک انٹریکشن اس میں شامل ہوتا ہے اس کے بغیر یہ نہیں ہوتی یہ کبھی بھی نہیں ہوگی یہ اسادزہ کے تاتھ ان کا تعلق ہے جو ان کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ دوسرے اسادزہ کے ساتھ اس حد تک چلے جائیں ان کے ساتھ بدزبانی کریں دسترازی کی کوشش کریں لیکن جو آج سے حالات چھ سال آٹھ سال دس سال پہلے تھے وہ حالات بہت بدل گئے ہیں اور آپ ضرور پوچھئے کہ ان لاوئر سے جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں تو آپ کو بتائیں گے ہم نے ایک ریسنٹ انسیڈنٹ ہے کہ دو ٹیچرز کو ہوسٹیج بنائی رکھا ہے آج کل کے زمانے میں تو آٹھ سے دس سال پہلے کیا کرتے تھے آٹھ سے دس سال پہلے بھی یہی کام کرتے تھے لیکن یہ فریکونٹلی ہوتا تھا اور اس کے خلاف انسامیہ ریزیسنس نہیں کرتی تھی ٹیچرز اس کے خلاف نہیں بولتے تھے اس وقت ایک ایک ایڈامک سٹاف اسوشن جو ٹیچرز سیکنگ والے کے جی ڈاکٹر سب جو ان سے بیان دلوانا چاہے دلوا سکتے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک انسلٹ ہے ٹیچرز کی کیونکہ یہ سارے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں انڈیپینڈنٹ باہو شروع ہو رہا ہے آپ میں ان سے کوئی ایسی بات کہوں کہ آپ یہ بیان دے دیں میری مرضے کے ایسے نہیں ہوتا ان کی ایک اپنی سوچ ہے یہ جو اسادزہ اس وقت برسر اقتدار ہے ایک ایڈامک سٹاف اس میں تمام پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں اس میں نون لیگ کے لوگ شامل ہیں اس میں عمران خان کے سپورٹر بھی شامل ہیں اس میں پولٹیکل پارٹیز کی اتنی پینٹریشن ہے سادارے میں نہیں ووٹ دینے والے ووٹ دینے والے لیکن ان سب میں ایک چیز مشترہ کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ایک اہزادانہ ماحول قائم ہو جس میں انسان بغیر کسی دباؤ کے بغیر کوئرشن کے بغیر کسی وولنس کا اپنی لفظ استعمال کے وولنس کے بغیر اپنی بات تو کر سکے تو یہ صورت ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک سیاسی پارٹی پشت بنائی کر رہی ہے یعنی آپ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں تو سیاسی پارٹی کی قیادت اس میں شامل ہو جاتی ہے اور بیان بھی دیتی ہے پھر وائیسان سے خیلہ بیان دیتی ہے یا اگر بیان نہ بھی دے تو پولیس والوں پر دباؤ ڈالتی ہے کہ آپ یہ کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب ان کے اور بہت سے مسائل ہیں لیکن وہ بہت سنجیدہ ہے اس معاملے میں یہ یونیورسٹی کو سیدھا کیا جائے اور یہ یونیورسٹی اب جس مرے لے پہ ہے یہ سیدھی ہو جائے گی تھوڑی سی توجہ مل جائے سیدھی ہو جائے گی اور ہمیشہ کیلئے سیدھی ہو جائے گی آپ کے خیال میں کس حد تک پولیٹکس کی بری چیز تو نہیں ہے ایکٹیوزم سٹوڈنٹس کو کس حد تک اللہ اوڈ ہونا چاہیے دیکھیں جی مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے ایکسر میں اب تجربے کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر جو پولیٹکل ونگز ہیں سٹوڈنٹس کے یوت کے جو مختلف پارڈیوں کے ان کو اگر جو ایکٹیوٹی انہوں کے یونیورسٹی سے باہر کریں ویسے اگر غیر سیاسی یونینز ہوں سٹوڈنٹس جس میں اس بنیاد پہ ووٹنا کاسٹ کیے جائیں کہ کون کس پارڈی سے تعلق رکھتا ہے بلکہ ان کے تقریری انتظامی شخصی ان کی صلاحیت مدنے سے رکھے کیجئے تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ کا تو بیان شفتے کہ یہ میں وائپ آؤٹ کر دینا سٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کو بنیاد پیورسٹی سے میں یہ بیانی دیتا ہے اس کو تو آپ ختم کرنے پر تو نہیں آئی جیٹی کو تو ختم کرنے پر تو نہیں نہیں بلکل نہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے کانون کے دائرے میں لانے لوگوں کو مجھے کسی کے ویو سے کوئی سروکار نہیں ہے کانون کے دائرے ملانے پھر وینڈلزم نہ ہو اور یہ چیزیں نہ ہو اگر کوئی پولٹیکل پارٹی سٹوڈنٹ بارڈی بنا رہی تو اس میں پھر کیا ایشو ہے دیکھیں جی پولٹیکل پارٹی جب بھی یہ تجربے سے ہم نے سیکھا ہے کہ جب بھی سیاسی جماعتوں کے سٹوڈنٹس طالب علم باختیار ہو جاتے ہیں اداروں میں پھر وہ بھرتیاں بھی اپنی مرضی سے کرواتے ہیں ملازمین میں بھی اسادزہ میں بھی اور اس سے پھر ادارے کا جو ایک مقصد ہے وہ برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ تجربے سے سیکھا گیا ہے دیکھیں نیشنل لیڈرز بھی پروڈیوز کی ہیں انہی اداروں سے انہی آرگنیزیشن سے نکلے ہیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں نا کہ ایک دفعہ میں نے ایک مذاکرہ کروا دیا جس میں میں نے خاجہ سادر فیق کو بلایا جعوید حاشمی صاحب بھی تھے دونوں نون لیگ سے تھے عمران خان کو بھی بلایا جہانگیر بدر کو بھی بلایا جمعہ اسلامی سے پرازر صاحب کو بھی بلایا اب جو وہاں گفتگو ہوئی تو اس میں بڑی دلچسپ بات چیئے تھی کہ خاجہ سادر فیق کہتے تھے کہ بلکل یہ نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا جی میں اس سے گزروں میں اپنا لوگ کی تعلیم مکمل نہیں کر سکتا ہاشمی دوسری طرف چلے گا انہوں نے اس پہ زیادہ بات دی کہ ان کا جس طرح طریقہ ہے وہ اپنی بات کرتے رہے جہانگیر بدر نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اداروں سے اپنے جو ونگ ہیں ان کو نکال لینا چاہیے اداروں میں سیاست ہمیں نہیں کرنی چاہیے امران خان کا یہ خیال تھا کہ جی آویرنیس ہونی چاہیے گروہ میں گو رہی ہے ٹریننگ گو رہی ہے نیشنل لیڈرز آپ پریڈیوس کر رہے ہیں اگر ویدن دی ڈومین آف لائیر رہیں اور اپنی جورسڈکشن میں رہیں اپنے دارہ کار میں رہیں اور اس میں سیاسی جماعتیں اپنا رول ادا کریں جو کہ وہ کبھی نہیں کرتی ہیں سوائے میں خیالہ بھی یہ اس وقت نون لی گیا جس نے ہمارے ہاں کبھی انٹرفیئر نہیں کیا پچھلے چھے سال میں یا پیپلز پارٹی کا بھی کوئی انٹرفیئنس نہیں ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جس کو جہاں جگہ مل جاتی ہے قدم جمعنے کی عام طور پہ عام طور پہ وہ پھر وہ اس جگہ کو چھوڑتے نہیں ہیں بڑے دیکھیں اس ادارے پنجابی انورسٹی کو لے لیں پنجابی انورسٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ کالیجز کو افیلیشن دے دے تو کالیج کو جب آپ افیلیشن دے پنجابی انورسٹی کے نام پر دے تو کالیج چل پڑتا ہے اس سے عام دن چھوڑی ہو جاتی ہے تب پرانی افیلیشن کمیٹیاں ایک خاص نکتہ نظر کے لوگوں کو افیلیشن دیا کرتی تھی اور وہ لوگ جو جب انورسٹی میں آتے تھے تو ان کے حالات مالی حالات گھرینو حالات اچھے وہ بڑے امیر ہو گئے ہیں یعنی یہ ایک اس وقت کوئی سائیکلوجیکل ایگزیمنیشن نہیں کرتے کہ کیا ٹینڈنسیز ان سٹوڈنٹس کی جب اٹمیشن دے رہے ہیں دیکھو نا اتنے وسیع پیمانے پر داخلے کرنے ہوتے ہیں اور اتنی اپلیکیشنز آتی ہیں کہ ہمیں مارکس کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے اور کچھ تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں کالیج فیمیشن ٹیکنالوجی ہے یہاں ساڑھے چودہ ہزار لوگوں نے فارم خریدہ تھا مجھے یاد ہے داخلے کا اور مجھے نمبر یاد ہے انہوں نے جب انٹری ٹیسٹ لیا تو تیرہ ہزار دو سو چھالیس لوگوں نے انٹری ٹیسٹ دیا تھا لیکن یہ اتنا اچھا کالیج ہے کہ صبح ٹیسٹ لیا انہوں نے دوپہر تک ٹیسٹ لیا ہے رات آٹھ بجے انہوں نے آن لائن کر دیا تھا ریزلٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب بھی اس بات میں کنونسٹ ہیں کہ میں نے یہ ختم کرنا ہے یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ اگر سٹیٹ فیصلہ کر لے کسی چیز کا سٹیٹ کے لیے کیا مشکل ہے جی اتنی سٹرونگ ایسے کوئی ادارہ ہو گیا کہ ریاست کے سامنے کھڑا ہو گیا دیکھے کھڑے نہیں اگر وہ چاہیں گے تو نہیں ہوں گے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر وہ چاہیں گے مجھے پوچھا گیا ابھی کہ آپ کے لیے کوئی مشکلات تو نہیں میں نے کہہ میرے ایڈ آوٹفٹس کے ساتھ تعلقات تھے کوئی ان کی تینڈنسیز اس قسم کی تھیں ایک سٹوڈنٹس تھے وہ سٹوڈنٹ تھا نہیں سٹوڈنٹ نہیں تھا یونیورسٹی کا وہ باہر سے آیا تھا اور وہ اسی تنظیم کے مہمان کی حصیت سے کمرے میں ٹھہرا تھا دو دن اور اس کو پکڑا گیا اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی اس کو وہ لے گئے ہیں اس کے بعد اخباروں میں جو ہم نے پڑا ہے پڑا ہے لیکن ہمیں جو ادارے ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں انہوں نے اس کے ہمیں کوئی تفصیل نہیں بتائی کس علاقے سے تھا کون تھا قطن ہمیں معلوم نہیں ہے کیا آپ کو اس بات کی گیرنٹی ہے کہ ایسے اور لوگ نہیں ہیں یونیورسٹی ہوسٹل میں اس بات کی گیرنٹی نہیں ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ جو نام نیاز نظریاتی تنظیمیں انہی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان سے علاوہ کوئی نہیں ہوتے ہیں تو اگر آپ سکریننگ بھی نہیں کر سکتے اپنے اس وقت جو ریزیڈنٹس ہیں بڑی ایک لہور کے اگر پاک پنجاب کی بیگسٹ یونیورسٹی پاکستان کی بیگسٹ یونیورسٹی اس کو سکرین کرنا آسان نہیں آپ دیکھیں کہ یہ مشرف صاحب کے زمانے میں بیق وقت دو تقررییں ہوئی تھی ایک تقرری پنجابی نیورسٹی میں ملٹری تقرری ہوئی تھی اور ایک یویٹی میں اور یویٹی میں چیزیں ہو گئی تھی لیکن یہاں چیزیں نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کی جو ڈائنامکس ہے بڑی کمپلیکس ہے اور یہاں جو انٹرنشمنٹ ہے یہ وسیع بھی ہے دیکھیں نا یونیورسٹی کا پیرمیٹر اگر آپ نے دیوار بنا دیں تو ایک بچورت بھی کریں گے جسٹیفیکیشنز تو دیکھیں یہ جو جو اس کا کونسیکوینس ہو سکتے ہیں چیزوں کا جو رزالٹ ہو سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا اور میرا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے سی ایم صاحب کو اس پہ بہت کنسرن کا اظہار کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب یہ قانون کے دائرے میں آ جائیں گے ادارہ دیکھیں سی ایم پورے صوبے کا ایک پروینشل چیف منسٹر ہوتا ہے یہ کیا ادارے کو خود ہی اپنے اہید پہ یا ڈپارٹمنٹ کی پروینشل چیف ایگزیکٹیو کو شامل ہونا پڑنا ہے کہ ایک دو ٹیچرز وہاں پہ آفٹیج ہو گئے ہیں تو ان کو چھڑھانا ہے دیکھیں میری بات سنے میں نے خود جا کر چھڑھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹیچرز یونیورسٹی کچھ چلاتے ٹیچرز ہی ہیں لیکن ٹیچر ہاتھا پائی تو نہیں کر سکتے ٹیچر ہوا میں فائرنگ تو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کوئی کمیٹڈ آدمی ہوگا جس طرح میں تھا میں ہمیشہ سے اسی طرح تھا کہ وہ میرے اترنے پر انہوں نے فائر کی ہے جس پہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھئی میں پینتالیس سال سے یونیورسٹی میں ہوں اور اس وقت تو نہ آپ پیدا ہوتے ہیں آپ میں سے کہے کہ والد بھی نہیں پیدا ہوں گے تو میں یہ انڈا گردی شروع سے دیکھتا ہوں اس لئے مجھے ان چیزوں سے کوئی ڈاڑنے لگتا آپ ٹیچرز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے میں ان کو لینے ہوں لیکن ہر ٹیچر اگر اسادزہ بہت دلیر ہو جائیں اپنی جگہ پہ تو پھر یہ صورتحال ہونی نہیں تھی لوگ اس پک مسلط ہو جائیں ایسے ٹیم لیٹر آپ کو اپنے ساتھ سا کے اندر یہ چیز اسٹیل کرنی ہے نا مجھے کرنی ہے لیکن جو لوگ بھرتی ہو چکے ہیں پہلے سے ایک خاص نکتہ نر سے بھرتی ہو چکے ہیں اور وہ سینر پوزیشن پہ بیٹھے ہیں ہماری مرضی سے ہوتے تھے کنٹین کے ٹھیکے ہم دیتے تھے تو ابھی کل کیا ہوا ہے کنٹین میں یہ بات ہوئی ہے بات کنٹین سے شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں فیصلے ہماری مرضی سے ہوتے تھے کنٹین کے ٹھیکے ہم دیتے تھے تو لا کالیج کی جو موجودہ انسامیت تھی جو ابھی تبدیل ہو گئی ہے انہوں نے کہیں ٹھیکہ دے دیا ہو گا اس آدمی کو وہ آدمی ویسے ہی ڈی فالٹر تھا ان کو کھانے بھی مفت کلاتا تھا تو اس پہ انہوں نے جھگڑا کیا ہے یہ پہلے سارے یونیورسٹی کی کنٹینوں سے بھتا لیتے تھے جو ہم نے بند کر دیئے اخبار میں اشتہار دے کے نیٹھے کے دیئے ہیں اور ہمیں کافی سٹرگل کرنی پڑی اس کی دیکھیں جہاں پہ لوگ قابض ہوتے ہیں قبضے کو بے دخل کرانے کے لیے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ کہاں کہاں سے ہم نے بے دخل کیے ہیں لوگ اور ہمارے ہاں ایک اپانمنٹ آخر not a single appointment is done on under any pressure ساری merit پہ ہوتی ہیں ہمارے selections میں selection board میں lectures اور اس سے فرق پڑ گیا یونیورسٹی میں یہ جو academic staffs ہوشی نے فرق پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی induction ہے بہت لائک بچے ہیں they are independent they don't like this kind of thing اور وہ اپنے ذہن سے وٹ دیتے ہیں اور اس تا کلچھر اب آپ چینج کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں we have 40% female faculty یہ بھی آپ سوچ لیں یہ بھی ایک بڑا important and student body میں کتنی ہے student body میں almost اصن میں اگر آپ صبح کی کلاسیں صرف لیں نا صبح کلاسوں میں لڑکیں زیادہ ہیں لیکن اگر آپ صبح اور شام بھی کلاسیں ملا لیں جو شام بھی کلاسوں میں ہم حاصل نہیں دیتے تو last 2012-13 کے session میں there were 49.5% girls and 50.5% boys almost equal لیکن اگر آپ ایک ایک شعبہ لیں تو in the vast majority of departments girls outnumber boys صرف بعض جگہیں ایسی ہیں جسے ہیلے کالیج میں سال کے طور پر یا گونجنا والا کیمپس ہے یا انجینئرنگ فیکلٹی ہے وہاں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے جس کی ویسے یہ توازن ہو جاتا ہے وگرنا اگر آپ mathematics department لے لیں physics department لے لیں geography department لے لیں اس سارے ہی دپارٹمنٹ میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے even maths and physics your sciences maths dominated by girls موسیقی 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 موسیقی